شاباش بقت اسمہ کا مطلب کیا ہے مسیح خداون میں پیدا ہونا شاباش بقت اسمہ کا مطلب کیا ہے نئے سیرے سے پیدا ہونا شاباش اور کوئی بقت اسمہ کا مطلب کیا ہے اپنے آپ کو بدلنا شاباش بقت اسمہ کا مطلب کیا ہے خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا بگتسمے کا مطلب کیا ہے یہ سارا آپ ٹھیک کر رہے ہیں شاباش جو اس کی روٹ ورڈ ہے اس کو جاننا ہے مطلب کیا ہے اس کے میننگ کیا ہے مقصوصیت شاباش اور کوئی مسیح خدا میں نئے سرے سے پیدا ہونا اور اس پر ایمان رکھنا شاباش بگتسمے کا مطلب ہے جبونا اور باہر نکالنا کیا مطلب ہے جبونا اور باہر نکالنا اچھا آپ کہہ سکتے ہیں کہ فادر جی پھر گوتہ ہی لینا چاہیے کیا یسو نے کہا ہے کہ گوتہ لو کیا یسو نے کہا ہے مطلب کی انجیل ڈھائیس میں باہر میں کیا لکھا ہے بس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور انہیں باپ اور بیٹے اور رول قدس کے نام سے تو کلیہ کونسا ہے فارمولا کونسا ہے باپ اور بیٹے اور رول قدس کے نام کہ جس طرح باپ اور بیٹا رول قدس ایک ہے جو اس میں ببتسمہ پاتا ہے تسلیخ میں ببتسمہ پاتا ہے یعنی باپ اور بیٹے رول قدس میں ببتسمہ پاتا ہے وہ بھی خدا میں ایک ہو جاتا ہے یسو جیسے فرماتے ہیں میں اور باپ ایک ہے تم بھی ایک ہو جاؤ ببتسمہ پاتا ہے کیا ہے جبونہ اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پانی میں ڈبکیاں لگانا یا گوتے دینا یا نہانا اس سے کہیں بھڑ کر اس کا مطلب تو یہ بھی بات نہیں ہے کہ صرف یہ پانی سے ہم ہی طہارت حاصل کرتے ہیں دنیا کے مظاہب بھی ایسا کرتے ہیں اگر آپ ان کی ہسٹری پڑھیں ان کے مذہب کو بھی پڑھیں تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ مصر کے لوگ کیا کرتے تھے دریائے نیل میں نہاتے تھے اور کہتے تھے ہم پاک ساف ہو گئے ہیں ہندو جو ہیں وہ گنگڑا جمنا میں نہاتے اور کہتے ہیں ہم پاک ساف ہو گئے ہیں کیا صرف جسمانی پاکیزگی حاصل کرنی ہے یا کہ روحانی پاکیزگی حاصل کرنی ہے تو ہر مذہب میں اپنا اپنا طریقہ کار ہے یہودیوں میں کیا یہودیوں میں بابت اسما رائچ ہے ضروری ہے ان کے لئے خطرہ ضروری ہے خطرہ کرنے سے وہ یہودی ہو جاتا ہے قوم بڑی اسرائیل میں شامل ہو جاتا ہے ابراہیم کی اولاد بنتا ہے مسلمان کیا کرتے ہیں کیسے مسلمان ہوتے ہیں ازان دی جاتی ہے تو آپ تو روزی ازان سنتے ہیں ہو گئے ہیں مسلمان ہاں جی نہیں دہی نہ ہوئے بڑے پکے جے تسی کہ جب ایمان ہی نہیں ٹھیک ہے ایمان جس پر ہے اس کے مطابق انصاف ہوگا ایمان ہی سے صادق زندہ رہے گا جو ایمان ہے اسی سے زندگی ملے گی اسی سے فیصلہ ہوگا ٹھیک ہے تو ہر مذہب کا ہم اپنا طریقہ کار ہے ہم مسیحوں کا کیا ہے ببتسمہ کے ذریعے سے یہ نہیں ہے کہ ماں باب پچھلے سے پچھلے اتوار بھی میں نے بتایا تھا کہ کس طرح مسیح بنتے ہیں پاک کلام میں لکھا ہے یوہنہ کی انجیل آج جو پہلا باب ہم نے پڑھا ہے اس سے پیش کرتا کہ نہ وہ خون سے نہ جسم کی خواہش سے ارادہ سے بلکہ خدا سے پیدا نہ خون سے کہ ماں باب کرسچن ہیں بچہ بھی کرسچن ہیں نہیں کب کرسچن ہوں تھا جب ببتسمہ پائے گا نہ خون سے نہ جسم کی خواہش سے جسم کی خواہش یعنی منوہ نواہ دیو اور منو ببتسمہ دے دو اے دن الوی نہیں بنے گا خدادہ بیٹا کیوئے بنے گا نہ خون سے نہ جسم کی خواہش سے نہ انسانی ارادہ سے جو ہم بار 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 ہم پاکستانی کہتے رہتے ہیں اور بھی دوسرے کہتے ہوں گے کہ بچہ تو بول نہیں سکتا بچہ چھوٹا ہے اس کو کیوں ببتسمہ دیتے ہو بچہ تو ایمان کا اظہار نہیں کر سکتا بچہ بول نہیں سکتا پاکلام پپڑے کیا لے پہنے نہ وہ کون سے نہ جسم کی قائش سے نہ انسانی ارادہ سے کہ ان میں بٹا ہو گیا انہوں ببتسمہ دے دو نہ انسانی ارادہ سے بلکہ خدا سے پیدا ہو گیا جو فرماتا ہے تم نے نہیں بلکہ میں نے تمہیں کہہ نہیں کہ میں یا کیا میں نیک سا دے منو خدا نے چون لیا نہیں یا میں کیا خدا ودہ منو قبول کر لیا اے او دا کرم تے فضل جو دیرہمت کیا ہوں دیتا تو دیرہ بیٹھے ہم دے یا میں تے انہوں جاہاں سے کار کر بھی ہیں تھا کہ بسید ایمان دا تو ساں پہنی سے لے آنا آجی بھی دا پورا پاکستان ہے جی ہے نا پوری دنیا چاہے کر نہیں جتے ہوئے کوئی اپنا بستی ہے کاؤں ہے شہر ہے کرسچن ہے نہیں کہ نہیں سب انہوں پتا ہے کرسچن ہے یسو تے ایمان رکھد ہے عیسیٰ تے ایمان رکھد ہے روح اللہ تے ایمان رکھد ہے کلمت اللہ تے ایمان رکھد ہے جڑا موزے کاردہ سی مردیان زندہ کاردہ سی وہ دے مصیب دے وہ دے رہن نال دعا ہی ہو گئی ہے ایمان لے آنڈا یا نہیں لے آنڈا تم نے نہیں بلکہ میں نے تمہیں چنے لیا ہے یہ خدا کا فضل اور کا یہ فخر بھی اس کا ہے کہ اس نے ہمیں چنا ہے اس کے لیے خدا کا شکر ادا کریں یہ چھوٹے بچوں کا میٹر نہیں کیا کہ یہ چھوٹا بچہ ہے سہے نے جیسے سوال کیا یسو کی عمر کتنی تھی تیس برس ہے تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں یسو جب تیس برس کا تھا تب اس نے ببتسمہ لیا ابھی بچے کو ببتسمہ نہیں دینا چاہیے وہ بول نہیں سکتا اظہار نہیں کر سکتا ایمان نہیں لائے سکتا یسو تو تیس برس کا تھا جب اس نے ببتسمہ لیا بچے کو ببتسمہ نہیں دینا چاہیے کہیں لکھا ہے کہ نہیں دینا چاہیے اگر کہیں لکھا ہے تو مجھے بھی پتا دیتا کہ میں یہ بات ہوں کہیں لکھا ہے کہ بچے کو ببتسمہ نہیں دینا چاہیے ہاں جی یسو تیس برس کا تھا کسی یسو جب یسو باندے جب بھئی اس میں تو کوئی گناہ نہیں تھا آپ میں تو بیشمار گناہ ہے بچے ہم نہیں گناہ نہیں وہ تو بڑے شوق نہ گاندے نے گناہ دے مجھے جمعہ میری بڑے جوشنا جی دو ایس پاس ہے آجا نوانچے رہا ایدہ اور چے رہا ایدہ اور ایمان ایدہ اور ایمان وہ پہی کدھے ٹھائر دے جاؤ کلام نو پڑ دو کلام چکی لکھے ہے کیا خدا ودیرس مسیح یہ نہیں کہتے کہ بچوں کو میرے پاس بچوں کو میرے پاس بچوں کو میرے پاس بائیں دو کیونکہ آسمان کی بادشاہی کینا دی اسمان دی بادشاہ بڑے آن دی ان کے بارے میں یسو کہتے ہیں نہ وہ خود کدا کی بادشاہ میں داخل ہوتے ہیں اور نہ دوسروں کو اس میں داخل ہونے دیتے ہیں تو یوہنہ اجتباغی بھی کہتا ہے یسو بھی کہتا ہے توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی آسمان کی بادشاہی آسمان دی بادشاہی چھے داخل ہونے تب اپتسمہ لہن دے جی یسو یہ ہی کہندہ بچوں کو میرے پاس آنے دو کیونکہ آسمان کی بادشاہی بچے ہونے دھو رکھو کیا یسو سب دی نجات چاند ہے کہ نہیں ہاں جی یہ صرف بڑے ہیں بڑے ہیں دی چاند ہے نجات ملے ہاں جی ہونے در آپ پی نکھیڑا کر دے جائے جے تیاری گالمان لیے دے پھر ادھے ہو چوکھی دنیا جڑیے نا بلکہ چوکھی تو چوکھی دنیا لیے دیئے اور ببت اس میں تو بغیر ہی رہ جائے جے یسو دی گالمان یہ دے سارے نجات پاساک دے نے جے نا لوکہ دی گالمان لیے دے سارے بادشاہی تو باہر رہ سکتے بھائی سہراج پانی ہوں گا ہاں جی ریڑ لوکیوں سے پرہی سے ہونگے انہوں کتھے بابتسمہ تو ہاں جی جتھے تیل نکل دے پین نو پانی نہیں لابتا ہوں نا کتھے بابتسمہ دے دوبا دے ہو کتھے دوبا دے ہو کتھے گوتا دے ہو برف جمی ہوں ہی جیڑے پاڑھا چھ رہی دینے برفانیہ لاکیاں چھ رہی دینے برف جمی ہی جے برف دوے چونا دوبا دے ساکتے وہ بھی رہ جانے بچیاں تے دے نہیں بچیاں تے دے نہیں دے جب بچا کی پتہ کسی دی عمر کی نہیں ہے تری سال تو پہلے ہی مارچے دیکھ نجات پالے گا اُدھا تمہدار کون ہوئے گا جڑا گلت تعلیم پھیلان دارہ ہے جڑا انہوں نجات تو دور رکھ دارہ ہے جڑا انہوں یسو تو دور رکھ دارہ ہے تو شاید وہ گلپ ہول جانتے ہیں یسو نے پہلے ہی کہا دیتا ہے کہ تم میں سے زیادہ استاد نہ بنے جتنا بڑا استاد ہوگا اتنا بڑا ہی حساب ہوگا ایسی آنگلہ جڑیاں ایمان تو دور رکھ دی انہوں نے پدا دی باچے تو دور رکھ دی انہوں نے کرنی ہے ہی نہیں چاہی دی کلام دی گل کرنی چاہی دی اپنیاں گلانی تھوٹ نہیں پیش کرنی چاہی دی انہوں نے بیش مارا ہوا الاجات نے گڑے داستے نے بچوں کو میرے پاس آنے دا پلوستے سلاس جیل چیسان کیا دکھانے چاہی خوچال اور دعا کر رہے سنگید گارے پرستش کر رہے تکی ہویا دروازے کھول گیا ڈیڑھیاں کھول گیا زلزلہ آیا تکڑا دروگا سی انہیں ویکھیا کہ دروازے کھول گیا سارے کیا تھی نہ سکے اونگے اپنی تلوار کھچ گیا اپنے اپنے مارے لگا تپلوستے سلاس نیا کیا اپنے آپ کو نقصان نہ پنجام یہی ہیں ہم یہی ہیں اور پھر وہ کہتا اے صاحبو میں کیا کروں کہ نجات پاؤں نجات پاؤں تو انہوں نے کیا کہا بچے انہوں چھاڑے کے تجھے سارے جڑے نے یسو تے ایمان لیا تو بچ جاؤ گے کیا لکھا تُو اور تیرا گھرانا مسیح یسو پر ایمان لیا تو بچ جائے گا چاہ گھرانے چھے بچے ہوں دینے کرنے ہیں خاندھان چھے بچے ہوں دینے کرنے ہیں تکاڑ دینے نہیں ہونا رسولہ دے مال شروع جی وہ سارے ہزارہ دی تدہ آدنا لوگ آنے بکت اسمہ لے انہوں نے ہزارہ دی تدہ آدنا جدو بکت اسمہ یو دین چھے آوے تو انہوں نے کتے اوٹو پہ دے دیوں ہاں جی ایک دین چھے کیے گیتا ہونا آنے کیے جب بکت اسمہ دیتا ہونا باپ اور بیٹر روح قدس کے نام سے اور پانی دی کالکی تیجاہ دے کی دینے بکت اسمہ دیتا ہونا بہلی تکالے ساموے فیسرہ کرنا ہوئے گا کہ سب بکت اسمہ لینہ کی دا ہے پانی دا یا روح القدس دا یوہنہ دا یا یسو دا کیا گیتا بکت اسمہ لینے یسو دا یسو دے پھر پانی دا نہیں پھر روح القدس اور آگ سے بکت اسمہ یوہنہ اس نے باقی کہتا ہے میں تمہیں پانی سے بکت اسمہ دیتا ہوں لیکن جو میرے بعد آتا ہے جس کے بارے میں آج وہ کہتا ہے دیکھو یہ خدا کا جو جہان کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے ٹھیک ہے تو میں تمہیں پانی سے بکت اسمہ دیتا ہوں لیکن جو میرے بعد آتا ہے وہ تمہیں روح القدس اور آگ سے بکت اسمہ کیوں کہندہ ویسے کیونکہ خود نے روح القدس دا استباق پائے قدو پائے جدو مہا دے پیٹے جدو مہا دے پیٹے جدو مکتسہ مریم انہوں نے کارچے گئی پرشتے دا پیغام سن کے یسن قبول کر کے میرے لئے تیرے قول کے قبول کر کے کارچے گئی جدو کارچے گئی سلام کی تھی سلام دی آواز نال کی ہویا وہ روح القدس سے مہار گئی مکتسہل اس بات روح القدس سے مہار گئی اور جو اس کے بطن میں بچہ تھا وہ خوشی سے اچھا پڑا اس وقت یہی وجہ ہے کہ وہ کہتا ہے میں تمہیں پانی سے آپ کو وہ پانی سے کیوں باقزمہ دیتا ہے کوئی آرڈر تھا آج کی انجیل مقدس مریانکھیں بولتی ہیں کہ کیوں دیتا تھا وہ اس لیے دیتا تھا کہ مجھے بھی پتا چال دے کہ مسیح کونس لوگوں کو بھی پتا چال دے کہ مسیح جو آنے والا ہے وہ آنے والا عید زہود ہے جی ظاہر ہونا یسو جب ظاہر ہوگا تو اس کا نشان تھا اسے اگاہی ہوئی تھی خدا سے کہ روح القدس بوتر کی مانت ہے روح القدس اترے گا اس پر ٹھہرے گا تو وہ گواہی دیتا ہے کہ روح القدس کو اس پر اترتے اور ٹھہر کے دیکھا اور آسمان سے آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے المحبوب جس سے میں خوش ہوں تو جب یسو کا باب تسمہ ہوا باپ بھی مجود ہے بیٹا بھی اور روح القدس بھی جب میرا اور آپ کا باب تسمہ ہوا کس نام میں باپ اور بیٹے اور تو اگر آپ یوہنہ کا باب تسمہ لینا چاہتے ہیں تو بھئی ویٹ کریں تیس سال تک آپ پھر ساڑ دینار نہ کھایا پی آگر کیونکہ کافر ہو توسی ہاں جی شیطان ہو توسی شریر ہو توسی شریر چھے زندگی بزن کر رہے جی تو یسو کہاں دا ہے تمہارا میرے ساتھ کوئی بخرہ نہیں ہے حصہ نہیں ہے کھائیں ہم مسیح کے ساتھ ہے جی اور زندگی ہم شیطان کی گزاریں کبھی ہو ایسا ہونا چاہیے نہیں یہ بخت اسمہ ہے اس سے ہمیں کیا ملتا ہے ہمیں معروسی گناہ سے چھککارہ ملتا ہے کیا ملتا ہے معروسی گناہ معروسی گناہ وہ جی گناہ دے جمیہاں میری معروسی گناہ جیڑا نسل در نسل ہار انسان چھے آدم تے ہوالے گناہ کیتا تے ساری نسل انسانیت چھے سرائیت کر گیا معروسی گناہ جیڑا ورسیج ملتا ہے نسل در نسل منتکے ہوں دے انہوں معروسی گناہ کے اندر نسل ہار انسان اس گناہ چھے پیدا ہوں دے سوائے دو ہستیاں مکچہ مریم تے یسو مسیح اس گناہ چھے پیدا نہیں ہوئے معروسی گناہ تو چھککارہ ملتا ہے وہ ہی پہلا گناہ ہوئے تھے ساری انسانیت چھے سرائیت کر گیا وہ دن تو چھککارے پان لیتے یسو اس دنیا کے آیا تاکہ سانو پچھائے تے خدا نہ ملائے جتو ببتسمہ پانے ہیں ملتا کیے اسی خدا دے فرزند بن جانے ہیں جتنہوں نے اسے قبول کیا فرزند ہونے کا مقدار بکشا حق بکشا کہ ہم نیپالت فرزند بن گئے ہیں تو ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بان جاتے ہیں جب ہم ببتسمہ پاتے ہیں تو خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بان جاتے ہیں ٹھیک ہے تو ببتسمہ کا مطلب کیا ہے ہاں جی جبونا اور واہر نکالنا اب پھر میں اس سے آگے کا سوال پوچھ رہا ہوں اس کا مطلب کیا ہے اس سے آگے کا مطلب کیا ہے بیٹے اور بیٹیاں بان گئے خدا کی بادشاہی میں داخل ہونے کے لیے ہم نے یہ ساپرامنٹ لیا ہے جب بیٹے اور بیٹیاں بان گئے ہیں خدا کی بادشاہی میں شامل ہو گئے ہیں چرچ کے میمبر بن گئے ہیں یسو کے اسراری بدن کا حیصہ بن گئے ہیں یہ ببتسمہ کے وسیلہ سے سب کچھ ملتا ہے ببتسمہ جو ہے اس کا مطلب ہے ڈبونا اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پانی میں ڈبونا اور بیکار اس سے گہرا مطلب ہے پھر ایک گھل کرن لگا سنان لگا تھا چیڑے پندے آکھر نا صرف یہ دا مطلب ڈبونا یا گوتے دینا گرمیاں پہ سارے لوکی گوتا مار دینے گوتا کورنے گوتا لگان دینے کیا آنا دے ببتسمہ ہو گئے نا ڈڈی مچھی رہی دی پانی چھے انہوں نے گوتا ہو گیا ہے جی کیوں ڈڈیاں بچیاں بانتے رہے ہیں جتے سارے لوکی گندہ پانی دیکھ رہا ہوتے ہیں انہوں نے ببتسمہ دے رہے ہیں انہوں نے گوتا ہو رہا ہے کوئی حوز دے بچے پانی پا کے کوئی بی بیاں دے رہی ہیں کوئی بندے دے رہے نہیں جی کوئی عطا ہو رہے ہیں اچھی بات ہے بی بیاں نے بھی بہت دیتے ہیں پانی میں نہ چلے نا کانے بھی باندھ کر کے کی کرنا ہے اب ببتسمہ ہوں لگا رہے ہیں ساک 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 پچھے دوبا دینا ہے پڑھ دینا ہے کسی دوک پر پیچھا ہی نہیں دیکھ پا ہے سارے کپڑے پہٹھ رہا دے رہے ہیں اچھا بھئی خدا نے آنے کیا کہ وہ آنے ساک 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 خاتم کہتا ہے ساک 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 اس نے دوبا دے رہے ہیں ہے گوتا ہو رہا ببتسمہ رہے ہیں یہ ببتسمہ یہ ببتسمہ کہی ببتسمہ دے لے ہیں میں تجھے اس نام سے ببتسمہ دے تھا یہ سنیا کہا باپ پیٹے اور ہر قدس کے نام اور نہیں جی میں تجھے اس نام سے ببتسمہ وہ داستے تھے تجھے چاہتے تھا تاہی تھا کدہ نہ آئے پتہ لگنا چاہیے تھا کدہ نہ آئے بابتسمہ یہ سنے فرمایا پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناو اور انہیں باپ اور بیٹے اور اس نام سے ٹھیک ہے تجھے پھر بھی گال نہیں سمجھ جاؤں دی جھے گوتے نہیں سمجھ جاؤں دی یہ تجھے پھر یہ ہننا دا ببتسمہ لینہ تجھے پھر ضرور گوتے لاؤ تجھے یہ سدہ پان اے ببتسمہ لینہ نجات پانی یہ قدادی پاشے تجھے پھلونا ہے تجھے پھر رول قدستے آگدہ باکستے تجھے پھر بھی کو بندہ آئے آکھے کہ وہیں گوتہ ہیے نجات ہاں جی دو بہن جاہاں دے تجھے پھر ہر گر جے چاہتے تو ببتسمہ دینا ہے چمجھا شراب پان بڑھلا آکھے نا آکھے دا وہ دے بیچوں نوز دبونا چاہیے جاں کھوتا ہے میں تجھے جسو کے نام میں ببتسمہ دے میں تجھے باپ اور بیٹے اور روحل قدست کے نام سے بندہ پاچھے جاں آگدہ بیچوں دیا دو بے دیاں درا بچ دیتا یسو نجات دینا ہے یا ہلاک کرنے آیا ہے مارنا ہے یا بچانا ہے پھر ہاروں کیوں کام کر دے 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 یسو نہیں چاہتا اس لئے جو یسو کہتا ہے جو خدا کا پاتلہ میں سکھاتا ہے اس پر عمل کرنا ہے آساس کے ہانسی لگ گئی یہ دنیا میں دنیا جیڑی ہے ہر دنیا چینی کشش ہے کہ خدا لو اپنے ال کھچ دی ہر نوکھا کام کرنا ہے تماشا لگا اندر دے جا جو خیق گوتا ہے آنا ساری جانا جا سارے جنا میں تقریر اتھے میکسس دیں جا سارے ناس کے جانا ویکھن کی اندر پہ تو کشش ہے کیا یسو یہ چاہتا ہے کہ اس طرح تماشا لگایا جائے نجات دینا چاہتا ہے یا تماشا نجات زندگی دینا چاہتا ہے تو جب رات کے ہندیرے میں نیکو دی مسیسو کے پاس آیا تو یسو نے اس سے بھی کہا کہ تجھے اثر انو پیدا ہونا ضرور ہے تو نیکو دی مسیس نے کیا کہا کہ میں کیسے اپنی ماں کے پیٹ میں جاؤں بڑا انسان بڑا ہوگا کیسے ماں کے پیٹ میں جائے گا اور پیدا ہوگا یسو نے کہا اتنا حال میں شرع ہو کر یہ بات بھی نہیں جانتا تجھے اثر انو پیدا ہونا ہے روح اور پانی سے وقت پیدا ہونا ہے اثر انو پیدا ہونا کیا ہے پھر میں بات دورا رہا ہوں اور یہ بات گوھر سے سن لیں کہ ببتسمے کا مطلب کیا ہے ٹھیک ہے پہلے میں نے سبق دیا ڈبونا اور باہر نکالنا اب اس کا مطلب بتانے لگا ہوں کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے گوتے دینا ٹھیک ہے اس کا مطلب گوھر سے سن لیں کہ گناہ کی مصبت مار جانا غرق ہو جانا اور یسو میں جی اٹھا ہے یسو جو مر گیا اور جی اٹھا ہم یسو میں جب ببتسمہ پاتے ہیں تو گناہ کی نسبت مر جاتے ہیں اور یسو میں جی اٹھتے ہیں تاکہ ہمیشہ زندہ نہیں یہ مطلب ہے سانسی پیرو физ براہ عدی یسو Blair